لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالہ التقوى منکب کذالک سخرگا لکم لتکبر اللہ علامہ داکم وبشر المحسنی خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ ہون اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا بیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی قبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے دو ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے تب اتنی بات تو واضح ہے کہ حلال گوشت جانور کی قربانی جائز ہے اور حرام گوشت تو ویسی حرام ہے اور جب وہ حرام ہے تو اسے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے لیکن جب شرائط کا ذکر کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ قربانی اس جانور کی جائز ہے کہ جو حلال گوشت ہو ایک نمبر دو کہ وہ چوپائے میں سے ہو یعنی پرندوں میں سے نہ ہو اور نمبر تین یہ کہ وہ اہلی ہو اور وہ تین اقسام میں سے کسی ایک قسم کا ہو یا وہ اونٹ ہو یا وہ گائے اور گائے کی مختلف اقسام لیکن ایسی گائے کہ جو جنگلی گائے یا نیل گائے نہ ہو مثال کے طور پر بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے گائے کی قربانی ہو سکتی ہے اسی طریقے سے سرد علاقوں کی بڑے بال والے جو گائے ہیں ان کی قربانی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ سرد علاقوں کی پالتو گائے ہیں بعض گائے ایسی ہیں کہ ان کے پاؤں چھوٹے ہیں اصلا اور بعض گائے ایسی ہیں جن کا قد چھوٹا ہے اگر انہیں گائے کہا جاتا ہے اور وہ مختلف ممالک یا علاقوں میں پالی جاتی ہیں اور اہلی گائے یعنی پالتو گائے کہا جاتا ہے تو ان کی بھی قربانی جائز ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہوں البتہ وہ گائے مگر مانی جائیں لیکن جنگلی گائے اور نیل گائے اور اس قسم کے دیگر جو گائے ہیں ان کی قربانی نہیں ہو سکتی تیسری قسم ہے بکرہ بھیڑ یا دنبا ان کی قربانی بھی جائز ہے البتہ مارخور جیسے جنگلی بکرہ کہا جاتا اسے قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک شرط نہیں پائی جاتی یعنی وہ پالتو بکروں کی اقسام میں سے نہیں ہے اب دوبارہ تین جانوروں کی جانبی توجہ دلائیں اور ایک اور موضوع کی جانبی توجہ دلائیں وہ یہ کہ جب بھی جانوروں کو تقسیم کیا جاتا ہے یا ان کی گلاسز بنائی جاتی ہیں تو بعض دفعہ تو یہ کہا جاتا ہے اونٹ گائے اور بکرہ اسی کے ساتھ اضافہ کیا جاتا ہے اونٹ یعنی کیمل اور اونٹ کی فیملی یعنی کیمل فیملی گائے یعنی کاؤ اور کاؤ فیملی گوٹ اور گوٹ فیملی تو قربانی کے لیے اونٹ ہونا ضروری ہے اونٹ کی جو فیملی مانی جاتی ہے مثال کے طور پر اونٹ کی فیملی میں سے فقط ایک جانور زیادہ مشہور ہے اور وہ ہے لاما تو لاما شکل کے عدبار سے گردن کے عدبار سے بالوں کے عدبار سے اور پاؤں کے عدبار سے اونٹ کی شبیہ ہے لہٰذا اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اونٹ کے خاندان کا ہے لیکن اونٹ نہیں ہے لاما عام طور پر برازیل یا جنوبی امریکہ میں پایا جاتا ہے اس کا کھانا جائز ہے بلا شکل لیکن قربانی کے لیے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ اونٹ نہیں ہے بلکہ اونٹ کی قسم کا ایک جانور ہے اب اونٹ چاہے وہ دو کوہان کا ہو اور چاہے وہ ایک کوہان کا ہو دونوں ہی جائز ہیں کیونکہ دونوں ہی اہلی مانے جاتے ہیں گائے اور گائے کا خاندان یعنی کاو اور کاو فیملی گائے جتنی بھی قسم کی ہوں اگر وہ اہلی ہیں تو ان کی قربانی جائز ہے اور اگر وہ جنگلی ہیں تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے کاو فیملی میں مثال کے طور پر نیل گائے جنگلی گائے اور بعض اور اقسام بھی آ جاتی ہیں اور جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی گائے چھوٹے قط کی ہو یا بڑے قط کی ہو بڑے بال کی ہو یا چھوٹے بال کی ہو اگر وہ گائے ہے یعنی کاؤ ہے اور اہلی ہے یعنی پالتو ہے تو اس کی قربانی جائز ہے اب تیسے نمبر پہ ذکر کیا جائے بکرے کا یعنی گوٹ اور اسی کے ساتھ ذکر کیا جا سکتا ہے گوٹ فیملی گوٹ فیملی میں کون آ جاتے ہیں مثال کے طور پر بارہ سنگہ اسی طریقے سے جنگلی بکرے اور ہرن اور مختلف اقسام کے ہرن یہ سب کے سب گوٹ نہیں ہیں لیکن گوٹ فیملی ہیں یعنی یہ سب کے سب بکری یا بکرا نہیں ہیں بلکہ بکری اور بکرے کے خاندان کے مانے جاتی ہیں قربانی کے لئے شرط ہو کہ وہ بکرا ہو چاہ نر ہو یا مادہ ہو دنبا ہو یا بھیڑ ہو اب یہ چھوٹی نسل کے ہوں بڑی نسل کے ہوں یا بہت ہی چھوٹے قط کے پہاڑی بکرے ہوں بڑے بالوالے لیکن اگر وہ اہلی قسم کے ہیں انہیں کہا جاتا ہے پہاڑی لیکن وہ جنگلی بکرے نہیں ہیں وہ پہاڑ میں بے شک چرتے ہیں لیکن وہ مانے جاتے ہیں کہ اہلی ہیں اب ممکن ہے کوئی کہہ کہ اگر ایک گائے جنگل میں پلی گئے تو کیا وہ جنگلی مانی جائے گی وہ گائے ممکن ہے کہ کسی یہ کنٹرول میں نہ ہو لیکن وہ جنگلی نہیں مانی جائے گی اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اہلی جانبر ہے پالتو جانبر ہے تو یہ ہیں وہ تین قسم کے اقسام جن کی قربانی جائز ہے